دوستو آج ہم پڑھیں گے The Cold Within اور اس پویم کو لکھا ہے جیمز پیٹرک کی نینے دوستو اس پویم میں چھے لوگ ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے جنگل میں پھس گئے ہیں ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ جنگل میں پھس گئے ہیں چھے لوگ اب کس وجہ سے پھسے ہیں یہ نہیں پتا تو اب جنگل میں کیا ہوتا ہے تھنڈ بہت زیادہ ہے اور ان کے بیچ میں آگ جل رہی ہوتی ہے رات کا ٹائم ہے تھنڈ بہت زیادہ ہے اور یہ لوگ چھے کے چھے لوگ گھیرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ میں آگ جل رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ان چھے کے چھے لوگوں کے پاس میں ایک ایک لکھڑی ہے اب اگر آپ کو جلائے رکھنا ہے تو لکھڑی تو ڈالنی پڑے گی لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنی لکھڑی کو ڈال دیا تو میری لکھڑی سے دوسرے کو فائدہ ہوگا یہ پویم آپ کو بتائے گی کہ انسان کتنا زیادہ مکار ہے کتنا زیادہ سیلفش ہے اس کے اندر کتنی نفرتیں بھری ہوئی ہیں وہ خود تکلیف میں رہے گا لیکن کسی دوسرے کی خوشیوں کو نہیں دیکھ سکتا اور اسی وجہ سے اس پویم کا نام ہے The Cold Within The Cold Within کا مطلب ہے انسان کے اندر جو کولنس ہے اس کے اندر جو ہمدردی نہیں ہے وہ بہت سیلفش ہے اس کے اندر جو تھنڈا پن ہے وہ اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے میں بلکل آسان لینگوش میں آپ کو لین بے لین پوری پویم سمجھاؤں گا اور اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا اور آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں گے آپ سبھی کا انگلیش فار آل یوٹیوب چینل میں سواگت ہے چلیے شروع کرتے ہیں چھے لوگ بائی چانس پھس گئے ہیں جنگل میں جہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے سنناٹا پڑا ہوا ہے تھنڈ بہت زیادہ ہے ہیپنس ٹرینس کا مطلب ہے بائی چانس کوئنسیڈنٹ اتفاق سے بلک کا مطلب ہے سنسان جہاں پر کوئی آواز نہ ہو مطلب اس جنگل میں دور دور تک کوئی بھی آبادی نہیں ہے انسان نہیں ہے کوئی آواز نہیں ہے بیٹر کا مطلب ایسے تو کڑوا ہوتا ہے لیکن بیٹر کو ہم بہت زیادہ تھنڈ کے لئے بھی یوز کرتے ہیں تو بیٹر کولڈ کا مطلب یہاں پر ہے بہت 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 زیادہ تھنڈ ٹھیک ہے دوست چھے لوگ پھسے ہوئے اتفاق سے جنگل میں کیوں پھسے ہوئے یہ ہمیں نہیں پتا جنگل بہت سنسان ہے اور وہاں پر بہت زیادہ تھنڈ ہے اور ہر ایک انسان کے پاس میں لکڑی ہے اور اس طرح سے کہانی شروع ہوتی ہے تو پہلے سرینزہ میں سٹوری کو سیٹ کیا گیا ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح کی سیچویشن ہے موسم کیسا ہے جنگل کیسا ہے چھے لوگ ہیں اور سب کے پاس میں لکڑی ہے دوستو کہیں کہیں پر تو مجھے سیکنڈ لائن میں ویمن لکھا ہوا ملا ہے کہیں کہیں پر مجھے ملا ہے مین لکھا ہوا اور آخری لائن میں بھی آپ نوٹس کرو گے تو شی لکھا ہوا ہے سبجیکٹ لیکن کہیں کہیں پر آپ کو ہی لکھا ہوا ملے گا اب میں نے یہ پویم کاپی کی ہے وکیپیڈیا سے اور وکیپیڈیا کے اوپر شی لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ جو فرس پرسن ہے اس کو کیا مانیں گے لڑکی مانیں گے کیونکہ یہاں پر جو سبجیکٹ ہے وہ شی ہے دیئر ڈائنگ فائر ان نیڈ آف لاغز لکھز کہتے ہیں لکڑی کو جو ان کے ہاتھ میں لکڑی ہے اس کو لکھز کہتے ہیں اب دیکھیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کے بیچ میں آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ بس بھجنے ہی والی ہے تو اس مرتی ہوئی آگ کو لکڑی چاہیے زندہ رہنے کے لیے تو دوستو پہلی گوری لڑکی تھی اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے چھے لوگوں کے گروپ میں ایک کالے رنگ کا انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس نے یہ سوچا ہے کہ میں لکڑی کو کیوں ڈالوں یہ کالے انسان میری لکڑی سے فائدہ اٹھائے گا دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ ویسٹرن کنٹریز میں خاص طور سے امریکہ میں کالے گورے رنگ کا بہت زیادہ بھیدبہ ہوتا ہے بہت ڈسکریمنیشن ہوتا ہے گورے لوگ کالے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں تو گوری لڑکی یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے اپنی لکڑی کو ڈالا آگ میں تو اس کالے کو بھی سکون ملے گا فائدہ پہنچے گا اس کی جان بھی بچ جائے گی تو میں کیوں اپنی لکڑی کو ڈالوں اس کالے کے لیے اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلا ڈسکریمنیشن ہوا ہے کلر کے بیسس کے اوپر اب دوسرا آدمی ادھر ادھر نظروں کو دوڑاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یار ایک انسان تھوڑا سا نہ الگ لگ رہا ہے یہ ہمارے ریلیجن کو فالو نہیں کرتا ہے یہ کسی دوسرے ریلیجن کا ہے کسی دوسری ویلیوز کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے ریلیجن کو فالو کرنے والا تھا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں اپنی لکڑی کو کیوں ڈالوں میری لکڑی سے کسی دوسرے ریلیجن والے کو فائدہ ہوگا تو میں کیوں دوسرے ریلیجن والے کو فائدہ پہچھا ہوں میں کیوں ڈالوں اپنی لکڑی کو میں نہیں ڈالتا سٹیک آف برچ کا مطلب ہے پیڑ کی لکڑی ٹھیک ہے تو سیکنڈ ٹائم ڈسکریمنیشن ہوا ہے ریلیجن کے بیسس کے اوپر تیسرے انسان نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے اور اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ غریب ہے باقی لوگوں نے ٹھیک تھا کپڑے پہن رکھے تھے لیکن اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کپڑوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ غریب ہے بھئی تینی ٹھنڈ میں کوئی غریب ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا فیشن تو وہ کرے گا نہیں پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اتنی ٹھنڈ میں سمپل سی بات ہے اور ٹیٹرڈ کلوز کا مطلب ہے پھٹے پرانے کپڑے ہچ کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ لگا دینا بان دینا تو اس نے اپنے کوٹ کو کس کے بان دیا تھا کیونکہ اگر کپڑے بیکار ہوں تو ٹھنڈ اور بھی زیادہ لگتی ہے اس کو بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی اسی وجہ سے اس نے اپنے کوٹ کو کس کے بان دیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی لکڑی کو کیوں ڈالوں امیروں کو سکون پہنچانے کے لئے تو اس نے بہت پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھیں اس کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے اس نے کوٹ کو بھی ٹائٹ کر لیا تاکہ اس کو ٹھنڈ کم لگے لیکن پھر بھی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں لکڑی کو ڈال دوں گا تو اس کو امیروں کو بھی سکون ملے گا اور میں اپنی لکڑی سے امیروں کو سکون کیوں بچاؤں امیروں کی جان کو کیوں بچاؤں تو تیسری بار ڈسکرمنیشن ہوا ہے فائنینشل پہلی بار ڈسکرمنیشن ہوا تھا کلر کا دوسری بار ہوا تھا ریلیجن کا تیسری بار ہوا ہے فائنینشل اب گروپ میں ایک آدمی بہت زیادہ امیر ہے حالانکہ آگ بھج رہی ہے ٹھنڈ بڑھ رہی ہے اس کی جان کو خطرہ ہے لیکن پھر بھی اس کا دھیان فائر کے اوپر نہیں ہے بلکہ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی کمائی ہوئی دولت کو اس غریب سے کیسے بچاؤں امیر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی لکڑی کو اس غریب نیستی اور نکمہ انسان کیلئے کیوں ضائع کروں امیر انسان کی نظر میں وہ غریب انسان آلسی ہے ایملیس ہے نکمہ ہارا ہوا ہے کسی کام کا نہیں ہے نکمہ بیکار ہے آلسی ہے تو اسی وجہ سے امیر انسان نے بھی اپنی لکڑی کو آگ میں نہیں ڈالا اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں غریب کو فائدہ نہ ہو جائے اور یہ میری دولت پر گبضہ نہ کر لے یہاں پر بھی فینینشل ڈسکرمنیشن ہے دوستو اب باری آتی ہے کالے انسان کی یہ سوچتا ہے کہ جب غریب نے اپنی لکڑی کو نہیں ڈالا تو میں کیوں ڈالوں گئی بلکہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے میرے لئے بدلہ لینے کا اب اس غریب کو مزہ چکھاتا ہوں اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے بیسپوک کا مطلب ہوتا ہے انڈکیشن تو کالے آدمی کے چہرے کے اوپر بدلہ دکھائی دے رہا تھا ریوینج جھلک رہا تھا اس کے چہرے کے اوپر اور وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر غریب نے اپنی لکڑی کو نہیں ڈالا تو میں کیوں ڈالوں بھائی ان وائٹ لوگوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ ہم بلیک لوگ کسی سے کم نہیں ہیں یہاں پر بھی ڈسکرمنیشن ہوا ہے کلر کے بیسز پر دوستو میں آپ کو بتاؤں کہیں کہیں پر تو فالن گروپ لکھا ہوا ہے کہیں کہیں پر آپ کو فالن گروپ بھی لکھا ہوا ملے گا لیکن بات ایک ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گروپ بہتی نراش ہے بہتی دوکھی ہے بہتی کھوکلا ہے اس گروپ میں کوئی بھی ہیمینیٹی نہیں ہے ان شارٹ اگر میں کہوں تو بلکل بیکار لوگوں کا گروپ تھا اب اس بیکار گروپ کے آخری بندے کی باری آتی ہے یہ بڑا بدماش ہے بڑا بدماشی کرتا ہے یہ یہ سوچتا ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ میں بھلا نہیں کیا تو میں کسی کا بھلا کیوں کروں اگر میں نے اپنی لکڑی کو ڈال دیا تو بدلے میں کوئی اور لکڑی کو نہیں ڈالے گا بھئی کسی نے بھی لکڑی کو نہیں ڈالا تو میں کیوں ڈالوں اس طرح کے لوگ بڑے بیکار ہوتے ہیں بڑے بدماش ہوتے ہیں اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا آگ بجھ گئی اندھیرہ چھا گیا اور انہیں جو گرمہت مل رہی تھی فائر سے تھوڑی بہت وہ بھی ختم ہو گئی سبھی لوگوں کے ہاتھ جم گئے تھنڈ کی وجہ سے ہاتھ جم گئے مطلب سبھی لوگ جم کر مر گئے اور مزے کے بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو باہر کے ڈھنڈے نہیں مارا ان کو اندر کے ڈھنڈے مارا ہے جو کولنیس ان کے اندر بھری پڑی ہے جو مکاریاں ان کے اندر ہیں جو سیلفشنیس ان کے اندر ہیں نفرتیں ان کے اندر ہیں انہی نفرتوں نے انہیں مارا ہے جو گناہ انہوں نے کیا ہے ان کے اندر سیلفشنیس ہے انہوں نے ڈسکرمنیشن کیا ہے ان کے اندر کولنیس ہے ان کے اندر ہیمینیٹی نہیں ہے اسی وجہ سے وہ مرے ہیں بہار کی تھنڈ سے نہیں مرے وہ ان کے اندر جو کولنیس ہے ان کے اندر جو ہیمینیٹی ختم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے مرے ہیں اگر ان کے اندر کولنیس نہیں ہوتی نا تو وہ ایک ایک کر کے اپنی لپڑیوں کو ڈال دیتے اور بہار کی کولنیس کو سروائف کر لیتے تو دوستو پویٹ نے آپ کو یہ میسیج دیا ہے کہ ہیومن بینگز کو ایک دوسری کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے آپ بینہ مدد کے سروائف ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کو سروائف کرنا ہے تو دوسرے کی مدد بھی کرنے پڑے گی اور دوسرے کی مدد لینے بھی پڑے گی اسی لئے کہتے ہیں دوستو کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو ابھی میں نے مدد کری ہے آپ کی پوری پویم کو سمجھایا ہے بہت ہی آسان لینگویج میں اب آپ میری مدد کرو اس ویڈیو کو شیئر کر کے سبھی کلاس میٹس کے ساتھ میں شیئر کرو اور ایسی ایسے انگلیش کی پلیلیسٹ آ رہی ہے ابھی آپ کے سکرین کے اوپر اس پلیلیسٹ پر کلک کرو انگلیش کی ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے فریو آف کاسٹ آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند